موسیقی 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 جس کو دیکھ دیکھ کر قادر کی قدرت کے جلوے مجسر آتے ہیں مجھے عارضی نہیں ہونے دیتی میں اپنی پسند کا منظر ہوں بلکہ اپنی پسند کے منازل ہوں میں ان نظاروں میں رہتا ہوں اور یہ نظاریں ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہیں ان نظاروں کو چاہنے والا عارضی کیسے ہو سکتا ہے میں یوں تو ایک فرد واحد ہوں لیکن میں وہ ذرہ ہوں جو سہرا میں ہے وہ قطرہ ہوں جو کلزم میں ہے وہ انسان ہوں جو انسانوں میں ہے وظاہر انسان مر جاتا ہے لیکن انسان کبھی نہیں مرتا انسان زندہ چلا آ رہا ہے یہ خالق اور مخلوق کی بات ہے انسانوں میں ہونا یا فرد ہونا الگ الگ مقامات ہیں میں اس راز کو حل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال کیوں میرے خیال نہیں ہیں میں حال میں ہوں لیکن میرا علم میری دینی تعلیم میری محبتیں ماضی میں ہیں میری عقیدت ماضی سے بابستہ ہے اگر ماضی یک لقت ختم ہو جائے تو میرے پاس میرا دین بھی نہیں رہ جاتا میری تاریخ ختم ہو جاتی ہے میرے تمام قوام مفلوج ہونا شروع ہو جاتے ہیں کوئی ایک وسیع پس منظر کے آگے ایک دیوار سے بن جاتی ہے میں ماضی میں رہتا ہوں ان لوگوں کی یاد میں رہتا ہوں جن کو میں نے دیکھا نہیں جو میرے ہم اثر نہیں مجھے ان سے عقیدت ہے میں مزار کو بھی ایک راز سمجھتا ہوں ایک پردہ ہے جس کے پیچھے بہت سی تجلیات چھپی ہوئی ہیں میں ان کے خیال میں رہتا ہوں وہ میرے خیال میں رہتے ہیں گویا کہ میں وہاں ہوتا ہوں جہاں میں نہیں ہوتا ہوں میرے سامنے وہ نظارے ہیں جو میرے سامنے نہیں ہیں میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میں چلتے چلتے کہیں اور چلا گیا میری رہائش کہیں ہیں اور میں رہتا کہیں اور ہوں میں مزارات کے بارے میں سوچتا ہوں خانکاہوں کے بارے میں سوچتا ہوں یا اللہ یہ کون لوگ تھے جن کے ہاں مر جانے کے بعد بھی میلا لگا رہتا ہے انہوں نے موت کو میلا بنا دیا اور ہمیں کے زندگی پر بھی سکوت مرک مسلط ہے میں سوچتا ہوں کہ میں کس حد تک اس بات کو سوچتا رہوں گا کہ یہ سب کیا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی بھوک لگنے پر کھالوں اور نید آنے پر سو جاؤں اپنے آپ میں رہوں اپنا بھلا سوچوں اور صرف اپنے لئے زندہ رہوں اور صرف اپنے لئے مر جاؤں لیکن یہ بات تو ممکن نہیں میں اپنے عزیزوں میں تخصیم شدہ ہوں اپنی چاہتوں میں بکھرا ہوا ہوں اور اپنے خیال کی رفتوں تک وسیع ہوں میں ایک سلسلہ ہوں کہ پچھلے سلسلے کی آخری کڑی ہوں اور آنے والی نسلوں کا آغاز بھی ہوں مجھ پر اختتام ہے اور مجھ سے ہی آغاز ہے مجھے یاد ہے کہ میں ابھی کچھ عرصہ ہوا شائع مذکور نہیں تھا اور اب میں کہیں نہ کہیں ہوں یہ مختصر سی موجودگی نہائیت ہی مختصر ہے ایک چنگاری ہے کہ چمکتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے آج بھی بے شمار مقامات پر ہم کسی شمار میں نہیں ہیں نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے کہ میرا ہونا میرا نہ ہونا ہے میں ایک گھونٹ چشمائے بکا سے پیتا ہوں اور دوسرا گھونٹ بہر فنا سے اور اس طرح میں مرتا جیتا رہتا ہوں کبھی میں محبت بن کر کسی کے دل میں دھڑکتا ہوں اور کبھی نفرت بن کر کسی کے اندر آگ لگا دیتا ہوں میں چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہوں اور ٹھہرتے ٹھہرتے چل پڑتا ہوں کبھی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہوں اور کبھی گمراہی کی منزلوں میں راستوں کا نشان بنا دیا جاتا ہوں میں کبھی نظروں میں سماتا ہوں اور ان نظروں سے گر جانے کا عمل بھی جانتا ہوں میں دیکھتا ہوں میرے اندر کوئی راہ نمہ جذبہ کارگر ہے جس کے دم سے میں چل رہا ہوں میں اس کی عطا کے سامنے اپنی خطا کا ذکر نہیں کرتا میں تو ہوں ہی خطا اور وہ سرا پائی آتا بہرحال میں سوچتا ہوں کہ یہ راز کیا ہے اور پھر یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ راز جو کھٹک رہا ہے اپنے سینے میں اور اپنے اظہار کے لئے بے تاب یہ راز اصل میں ہے کیا کیا یہ صرف انفرادی راز ہے یا یہ وہ راز ہے وہ جس کا اظہار انتظار کیا جا رہا ہے یہ عجب بات ہے کہ ایک بے قرار دل غزل کہہ دے اور ہزاروں بے قرار دلوں کو قرار آ جائے مصنفین اپنی کتابوں کی شکل میں اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے چاہنے والوں کی لائبریلی میں محفوظ رہتے ہیں کیا انسان اپنا وجود ہے یا اپنا نام بس اس نام کے پردے میں ایک راز ہے اور اسی راز کے بارے میں میں غور کر رہا ہوں ہم اپنی چاہتوں میں زندہ رہتے ہیں محبوب ہماری زندگی ہے محبوب کے ہونے سے ہم زندہ ہیں محبوب کے مر جانے سے ہم مر جاتے ہیں لیکن نہیں محبوب نہیں مردہ کیونکہ محبوب کی ذات یاد بن جاتی ہے اور اپنے طالب کے دل میں رہتی ہے گویا کہ ہم محبوب کے دم سے زندہ ہیں اور محبوب ہمارے دم سے وہ ہمارا مذکور ہے وہ ہمارے احساس میں ہے ہماری یاد میں ہے ہمارے پاس ہی ہے پھر میں سوچتا ہوں یہ جو سب بزرگ رخصت ہو چکے ہیں یہ ہماری یاد میں ہیں ہمارے احساس میں ہیں پھر یہ زندہ ہیں کیونکہ یہ زندگی میں رہتے ہیں زندگی ہم میں ہے اور یہ ہم میں ہے ہم جس کی محبت میں ہیں وہ ہم میں موجود ہیں یہاں میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جن لوگوں میں جتنی بڑی محبت ہے وہتنے بڑے زندہ ہیں سب سے بڑی محبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی ہے یہ محبت رکھنے والا فنا بقا سے اگلی منزل کا مسافر ہے یہ وادی تجلیات کا رہبر ہے بہرحال ایک عجیب راز ہے کہ یہ سب راز ہے اور میں اس راز کے پردے میں اس پردے کو اٹھانا بس کی بات نہیں میں سوچتا ہوں کہ میری نگاہ جس چیز کو دیکھتی ہے وہ چیز میرا علم بن جاتی ہے میری یاد بن جاتی ہے میری نفرت اور محبت بن جاتی ہے گویا کہ میں دور تک پھیلا ہوا سلسلہ ہوں میں حاصل اور محرومیوں سے آزاد ہو کر سوچتا ہوں کہ اس راز کی چابی کیا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی پہلی دفعہ ملتا ہے اور ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اسے پہلی بار سے پہلے بھی مل چکے ہیں اور یہ بھی عجب بات ہے کہ کچھ لوگ ہمارے قریب رہتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتے میرے لئے بے شمار لوگوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے کبھی کبھی میں اخبار کے اخبار پڑ جاتا ہوں اور ان میں کبھی کوئی خبر نظر نہیں آتے میں جس کو سننا چاہتا ہوں وہ بولتا ہی نہیں جسے دیکھنا چاہتا ہوں وہ نظر ہی نہیں آتا جس کا ثبوت نہیں اس کو مانتا ہوں جس کو دیکھا ہی نہیں اس کے محبت میں سرشار ہوں میں کہاں کہاں سے آیا ہوں میں کن اجزاز سے مرتب ہوا ہوں کسی اور کا عمل میرا علم بن جاتا ہے اور کسی اور کا علم میرا عمل بن جاتا ہے کسی اور کی صورت میری محبت بن جاتی ہے اور کسی اور کا چہرہ میرے لئے نفرت اکثر اوقات میری کسی خطا کے بغیر میری سزا بن جاتی ہے اور اکثر و بیشتر میری خطا مجھے در عطا پر چکا دیتی ہے یہ عجب راز ہے کہ یہ راز ایسا ہے کہ اس کو جتنا بیان کرو اتنا ہی بیان نہیں ہوتا یہ وہ راز ہے جو تلاش کرنے والوں کو حاصل نہیں ہوتا کیونکہ یہ خود ہی تلاش ہے جس کو ملتا ہے اس کو بتائے بغیر ملتا ہے کہ یہ راز ہے یہ راز کئی شکلیں اختیار کر سکتا ہے ایک سائر آتا ہے دروازے پر دستر دیتا ہے خیرات کا سوال کرتا ہے انکار پر وہ کہتا ہے مجھے غور سے دیکھو میں تمہارا راز ہوں میں بخیل کو سخی بنانے والا نسخہ ہوں عبادت اس منزل پر نہیں پہنچاتی جہاں میرے دل سے نکلی ہوئی دعا بیٹا دعائیں لو یہ نیکی ہے انسان خالق کا مظہر ہے اس کی قدر کرو یہ تم ہی ہو تمہارا بھائی تم ہی ہو جس طرح تمہارا ہاتھ تم ہی ہو تمہاری آنکھ تمہاری ہے لیکن نہیں یہ جلووں کی ہے انہوں نے تیرے پاس آنے کا یہ راستہ بنا رکھا ہے اصل میں جلووں کا آنا مقصد ہے تم جلووں کے لیے ہو گویا کہ تم جلووں میں ہو جب تم ہی جلووں میں ہو تو پھر تم خود ایک جلوہ ہو تمام نظاروں کی کنجی تیری آنکھ میں ہے تیری آنکھ نظاروں کا ایک حصہ ہے یہ نہ ہو تو نظاروں کا حسن ختم ہو جاتا ہے گویا کہ نظاروں کا ایک حصہ ہے یہ نہ ہو تو نظاروں کا حسن ختم ہو جاتا ہے گویا کہ نظاروں کی جان تیری آنکھ ہے کبھی اپنی آنکھ کا نظارہ دیکھنے کی کوشش کرو نہیں یہ راز راز ہی رہے گا کہ آنکھ کی نظر کیا ہوتی ہے اور منظر کی آنکھ کیا یہ ساتھ رہتے ہیں اور پہچان نہیں ہوتی انسان خود ہی کسی کا راز ہے وہ خود کیا راست ریافت کرتا ہے لیکن ابھی وہ راز اظہار کے انتظار میں ہے اسے معلوم کرنے کی کوششیں صدیوں سے ہو رہی ہیں اقبال رحمت اللہ کو کسیوں نے بشارت دی وہ راز اب آشکار ہوگا اس راز کا راز یہ ہے کہ جو شخص اس راز کو دریافت کرنے نکلتا ہے وہ خود ہی راز کا حصہ بن جاتا ہے نگاہی یار انسان کو آشنائے راز کرتی ہے لیکن راز آشنا راز بیان کرنے کی بجائے جلوہ نگاہی یار میں کھو جاتا ہے اس کے زمین و آسمان بدل جاتے ہیں وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے وہ باتیں کرتا ہے سننے والے کہتے ہیں یہ سب بہکی بہکی باتیں ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے اور سننے والے جانتے نہیں اور جاننے والے سنتے نہیں اور اس طرح یہ راز گونگے کا خواب بن کر رہ گیا ہے جس کو دیکھنے والا گونگا تھا سننے والے کیا سنتے؟ بہر نو اس راز کے اندر بہت سارے سربستہ راز ہیں ہو سکتا ہے اس راز کے اندر وقت کے فاصلے سمیٹنے والا راز بھی ہو کہ آج کے دنیا میں رہنے والا ہو سکتا ہے کل کے دنیا میں بھی موجود ہو کل تو گزر گیا اور کل میں موجود ہونا کیا بات ہوئی جس طرح آج کا طالب بیان کرے کہ وہ کسی اور محفل میں ہے وہ محفل جس کو نظر سے اوجل ہوئے صدیاں بیٹھ چکی ہو سکتا ہے آج کا طالب کل کے محبوب کے در پر زندہ ہو اس راز میں ہو سکتا ہے کہ ہر اسم اپنے جسم کے ساتھ نظر آسکے اور جو لوگ راز آج نہ ہوں وہ روز اول اور روز عبد کو ایک ہی لمحہ سمجھیں ایک ہی لمحہ جو پہلے تو صدیوں پر محیط ہو جاتا ہے اس لمحے کی دریافت ہی راز کی دریافت ہے اس راز کا اظہار ابھی سربستہ راز ہے یہ وہ واقعہ ہے جو ہے لیکن ابھی رونمان نہیں ہوا یہ وہ روشن سورج ہے جو تلو ہونے والا ہے اور یہ سورج ہمیشہ تلو ہی ہونے والا ہوتا ہے اور کبھی تلو نہیں ہوا جن لوگوں نے راز دریافت کیا انہوں نے ہی راز چھپایا یہ راز ایک راز قدیم ہوتے ہوئے ایک جدید اظہار سے گلیزہ ہے یہ ایک پوری سرار گہرائی ہے جو اس میں اترتا ہے وہ اترتا ہی چلا جاتا ہے جو لوگ راز دریافت کرنے گے وہ اپنے سفر سے واپس نہیں آئے لیکن یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ جب اس نے انسان کو بیان کا علم دے دیا تو اب کسی بات کو مخفی رکھنے کا کیا جواز راز کو کھول دیا جائے تو بہتر ہے لیکن راز کو راز ہی رہنے دیا جائے تو شاید اس کا اظہار آسان ہو جائے خاموشی بہت بڑا راز ہے اس راز کو سنا جا سکتا ہے زبان وہ بات کہہ ہی نہیں سکتی جو سکوت سے بیان ہوتی ہے جہاں میں ہوں وہاں یہی کچھ ہے یہ سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں جہاں ہونا نہ ہونا ہوتا رہتا ہے جہاں منظر بدلتے رہتے ہیں یہی زندگی ہے اور یہ زندگی موت سے دامن بچا کر نکل جاتی ہے پھر بھی اس راز کو مخفی ہی رہنا چاہیے یہ راز کھل گیا تو کوئی نیا ہی گل کھل جائے گا انتظار میں زندہ رہنا زندگی ہے میں زندگی میں ہوں اس لیے جہاں میں ہوں وہاں زندگی ہے حیات ہے اور راز کے اظہار کا انتظار ہے